موسیقی 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 ہیں جی اچھا جی باؤ میں کوئی کمی نہیں ہے ہاں جی کم کہیں نہیں ہے پیچھے تیز ہے بجار سنبل گالو یہاں چار سو سے ساڑھے چار سو نوربل چار سو سے ساڑھے چار سو روپے پچاس کلو کا جی نوربل اور ساڑھے چار سو سے پانسو وی آئی پی اچھا جی اچھے جو لوگ بولتے ہیں کہ وہاں پر وہ پانسو ساڑھے پانسو کھتوں میں بھی کرا جیے وہ کیسے بھی کرے جی کون لے رہا ان کو نمبر بان کوالٹی ہوتی ہے یہاں بھی نمبر بان کوالٹی ہے تو ساڑھے پانسو کوئی باؤ ہے اچھا جی وہاں ایک سو پانچ کلو ملتا ہے یہاں کٹے میں اٹھالیس کلو ملتا ہے گاہ کو اچھا جی اس لیے تو دلی کی منڈی میں گراہ کاتا نہیں ہے سٹور کے مال میں بھی جس کو سو کٹے چاہیے ہوتے ہیں وہ سٹور سے سیدھا مغوا لیتا ہے وہاں ساڑھے باون کلو اس کو مال ملتا ہے اچھا جی سٹور سے جو اس کا کرایا بھاڑا ہے وہ فری میں نکل جاتا ہے اپنے گھر پہنچنے کا دو کلو تین سو گرام میں اچھا جی یہاں آئے گا سات پرسنڈ مارکٹ فیس لگے گی اور بجن کم ملتا ہے اچھا جی بجن سوک جاتا ہے سٹور سے لوگیں باون کلو تین سو گرام ملتا ہے آلو اچھا جی اس لیے تو دلی کی منڈی کی بکری بلکل بہر ہو گئی ہے کہاں چھے سو سات سو گاڑی بکتی تھی اب اسی نبے گاڑی سو گاڑی پہ آ گیا یہ یہ مال کم آنے کی وجہ سے جو رواج چلایا 48 کلو کا اس کی وجہ سے یہ خالی اپنوں دل کو سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں 48 کلو پچاس کلو لائیں گے تو اس کو پچاس کلو کا ہی پیسہ ملتا ہے جو گرام سنبل کا علو لیتا ہے اس کو پتا ہے میرے کا 48 کلو گھر جا کے نکلنا ہے تو 24 کلو کا ہی دام لگائے گا اچھا جی اب یہ جنگیرہ باد کے اور یہ تول والے آپڑ کے علو کیوں زیادہ بکھتے ہیں فرس پرہ پریزنس کو کیوں ملتی ہے کیونکہ یہ تول کے بکھتا ہے اچھا باو جی جیسے سو گاڑی کے لگ بگ آج آ رہی ہے آپ کے پاس یہ لگ بگ پوری منڈی میں اور تقریبا 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 سارا سال یہ ایسی آتی رہتی ہے تقریبا ٹھیک ہے جی تین سو پینسٹ دن میں سے لگا لو صبح تین سو دن تو منڈی چلتی ہے آج 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 آجھا اور تین سو کاڑی بھی یعنی صوزو گاڑی بھی لگائیں جی تو بھی تین جار گاڑی یو بے جائے سال کی تو یہ کیسے بارہ کھارا لو کہتے ہیں کہ مہا مندہ تیس ایس جار تیس جار انہی شہر جیس جار تو ان کو کیسے بارہ کھارا جو لگتا روز جار ہی ہے جس کو بارہ کھاتا وہی تو لاتا ہے اچھا جی ارو جس کو بارہ کھتا ہے جس کا کھت میں نہیں بکتا آلو تیار کر لیا اس نے تھوڑا سا انیس سکیس آلو ہے اچھا جی تو مال تیار کر لیا وہ پھر شام تک چھے بہت دیکھتا ہے کھیت میں کاغ لگ گیا تو ٹھیک ہے یہ تو اپنی گاڑی مانگاتا ہے دلی کی لوڈ کرتا ہے پر صبح یارہ بجے پیسے ٹلوا کے بیچ کے گھر چلے اور یہ ہے وہ پاری بھی بہت زیادہ وہ پار کر رہے جی کم سے ہم ساٹھ پرسنٹ یہاں وہ پاری جاتے ہیں جی خرید کر اب ان کو کیسے پیسے بچ رہے بھی جو وہاں تیج ہے اور وہاں سے تیج لے کے ہر آدمی اپنے پڑھتے سے لیتا ہے رانہ جی آلو میں بہت بید ہے اب آلو چار سو کا بھی بکتا ہے آلو ساڑھے پانسو کا بھی بکتا ہے اچھا جی وہی آلو چار سو ربے کا پکراج بک رہا ہے وہی ساڑھے پانسو کا بھی بک رہا ہے پکراج سمبل کا اچھا جی یہ بس یہی پوچھنے چا رج بھی یہ جو پاری ہنچے لوگ کسان کا تو اپنا ہے جی یہ جو پاری ہے نا جی ان کو کیسے پاری ٹاپ کوالٹی کے لاتے ہیں اور کم ریٹ پیچھے سے لگائیں گے اپنا پڑھتا دیکھ کے لائیں گے پپاری کو تو ایک رویہ ابھی کٹا برداس نہیں ہے ایک دن کٹھا لے گا ازار دوزار پانچ اگلے دن چپ چپ بیٹھ دے گا اگلے دن اپنے پڑھتے کے حساب سے لے گا مال کری دے گا ٹھیک ہے جی آلو کا بہش ہے بہت اچھا ہے کسان بھائیوں کو گھبرانا نہیں چاہیے منڈیوں میں لوڈ نہیں ڈالنا چاہیے دیرے 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 سو گاڑی کے قریب قریب دلی لائیں بس باگے انسی آر دلی میں بہت منڈیاں تھوڑی تھوڑا سب جگہ پچائیں یہاں سو سے اوپر مت ہونے دیں ریٹ یہ نہیں آج جو ایک ٹوٹل یہ کلی والے ریٹ ہے جی سپھیدہ لوگ کے سامنے لوگ کلی والے ریٹ ہے جی یہ سارے کل والے ریٹ ہے کوئی اتار چڑھا بنیا جی ابھی تک تو نہیں ہے بھی صبح صبح ہے دیکھو بعد میں کیا بنتا ہے آج کسانوں کا شور بھی ڈالا ہوا ہے کہ یارہ بجے دلی کوچھ کریں گے اچھا جی دیکھو کیا ہوتا ہے اچھا جی اور اس کا کیا بڑھ رہا جی آج کا اس کا لال اللو کا جی ایل آر کا بہشو بہت اچھا ہے رن جی ایل آر بگرہ بڑی عمال ساڑھے چھے سو سے سا سو جو موٹا ہے موٹی ٹپک کا یہ پچپن ایم سے اوپر یہ کہاں جیسا وہ پڑا پڑا ہاں جی پچپن ایم سے اوپر اب علو لالوالا تیج ہو ہے جی آج اور لالوالا تیج ہے جی اچھا جی ساڑھے چھے سو سے سا سو پہنچ گیا جو پچپن ایمل سے موٹا ہے جو پاس ہے اچھا جی اور اس کے علاوہ جو دوسروں کے ریٹ جی گولی گلے ہیں جی جیسے وہ کھر نہیں پڑی جی بلکل چھے سو گیا اس پاس ہے جی وہ تین سو کے اس پاس اور یہ بھالے جی یہ بھالے ساڑھے چار سو سے پانسو گلے ہیں یہ اچھا جی اچھا وہ موٹا ہے سات سو روپے کا وہ سات سو کا جی ہے اچھا جی اچھا جی یعنی لالالو کی ڈمانڈ بھی ہے اور گاڑ یہ بھی پوری ڈمانڈ ہے اب ہم نے ویڈیو میں بول بول کے بول بول کے لوگوں کو لالالو کھانا سکھا دیا ہے اچھا جی آپ بھی لالالو گھر پہ کھایا کرو اس کے پراتھے بہت اچھے بنتے ہیں جتنے بڑے بڑے فائی سٹار روٹل والے یہ وہ مرتھل والے سب پراتھے لالالو کے بنتے ہیں یعنی پوکھراج کو چھوڑ گئے باقی سارے ویسے مرتھل میں ایک 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 روٹل والا ڈابے والا سو سو کٹے لالو کے لے جاتا ہے لال کے پراتھوں کے لیے اچھا جی اس کی ایک سیڈی فالتو لگتی ہے اور کھانے میں اتنا چائے کا آتا ہے آپ نونویج کھاتے ہو تو اس میں ڈالو سیڈی نگر اتنا لالالو بھیگتا ہے کہ وہ نونویج میں ڈالتے ہیں اس میں ٹیسٹ آتا ہے ان کو چلو نونویج تو کیا کھانا جی ہم کو جی ہم کو تو نہیں کھانا جو کھاتے ہیں اچھا جی اچھا ان کے لیے بھی اچھا ہے پر باقی جو ہے جیسے سنتیستان میں ہو گیا چپسونا ان کے بھی سواد ہے جی ساری سبجی بغیرہ سب سواد بنتی ہے جن کے بھی صرف ایک پوکھراج یہ پانی ہے جی بس یہ تو پانی ہے سوریا چپسونا پنجاب کا جوتی سب بڑی آلو ہیں اچھا جی ایل آر کا تو آپ چپس بنا لو ٹککی بنا لو بجیہ بنا لو کچھ بھی چیز بنا لو سب چیز میں یہ پاس ہے اور پیچھلے سال تک تو سمجھے اس کی پانچ چار گاڑییں بھکتی تھی پانچ سات گاڑی بھکتی لوگوں کو پتہ نہیں تھے نا لوگ لیتے نہیں تھے یہ آلو اب آپ اپنے ریڈی پہ گھر لے جاؤ گے آپ اس کا بہو نہیں پوچھو گے آپ تو سبید آلو لوگے ہاں جی ہاں جی ہاں جی اب اگر آپ ایک دو بار کھاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کا ٹیسٹ کیا ہے اب یہ بھگنے لگا ہے بجاروں میں اچھا اس کی پرڈیکشن اتنی ہوں آج یہ کم جاتا ہے جس سے دوسرے آلو تھے پرڈیکشن تو کافی ہوتی ہے اس کی پنجاب میں یو پی میں پرڈیکشن کا مطلب ہے جتنا آلو دوسرا نکلتا ہے یہ پخرہ جی اوترہ جی نکلتا ہے کم نکلتا ہے اس کی پیداوار کم ہے اچھا جی اس کی پیداوار کم ہے اچھا جی اس کا پیداوار کم ہے جی اس کا Pak چلیح جیدن نواز سر جی اس کا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے پیداوار بھی کم ہے اور یہ دوسرا علو کے ریٹ تو بتا دو جی چپسوڑنا سوریا وغیرہ کے جی سوریا تو جو بڑی آیا ہے تو وہ تو ایک جار پہ کا ریٹ ہے جی اچھا جی اور چپسوڑنا پانسو سے چھ سوڑے چپسوڑنا پانسو سے چھ سو سوریا بڑی آوڑے کا ایک جار کا باقی جیسے کوالٹی ہے بیسے پیسے نیچے میں کہاں تک آ جاتا ہے جی پھر یہ نیچے میں جیسا علو ہے جس کا بیسہ بہو ہے ساتھ سو بھی ہے آٹھ سو بھی ہے نو سو بھی ہے اچھا جی چلی دنے باز سر جی بہت بہت سکریہ جی آپ کا بھی بہت بہت دنے باز کسان بھائیوں کا دنے باز بپاریوں کا سٹور مالکوں کا سب کا دنے باز حالو کے اب گبرانے کی کوئی جرورت نہیں ہے کسان بھائیوں کو سب سٹوروں کے دروجے کھل گئے ہیں جو بڑی آماز سٹوروں میں جائے گا الکا مال جو نی سٹور کے جانے کے لائے گا وہی دلی آئے گا اور دلی بڑی آماز آئے گا تو اس کو بہت اچھا ادام لگیں گے چلی بہت بہت سکریہ سر دنے باز جی دوستو بھائی شایب کی دکان کا ایڈرس ہے جی ان کا یہ کونٹیکٹ نمبر ہے ان کا بارہ مہینے سپیسل دوستو آلو کا ہی کام ہے جی جائے ماجندے والی کیجئے